رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اسلام میں کھجوروں کی اہمیت و افادیت سے سب ہی واقف ہے کھجور ایسا بابرکت لذیذ اور شیری پھل ہے جس کا کھانا سنت اور فوائد سے بھرپور ہے دوسری جانب یہ انبیاء کی پسندیدہ غزہ بھی رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا پسند فرمایا اس لئے رمضان المبارک میں کھجور تقریبا تمام مسلمانوں کے دسترخان کی رونق بڑھاتے ہیں رمضان آتے ہی ناندیڑ کے بازاروں میں مختلف اقسام کی کھجوریں بھی آ گئی ہیں کھجور توانائی کا ایسا خزانہ ہے جسے روزہ دار افطار کے دسترخان پر لازمی سمجھتا ہے کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت رسول تحیح ساتھی دن بھر کے روزے کے دوران کھوئی ہوئی توانائی کی بحالی کا بہترین ذریعہ بھی ہے اس لئے روزہ دار کہتے ہیں کھجور کے بغیر افطار کا دسترخان ادھورہ ادھورہ لگتا ہے کھجور کی ویسے تو کئی اقسام ہیں جو اپنی رنگت سائز اور شہرت کے بعض لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے مگر خریدار مقامی کھجوروں کے ساتھ مہنگی لیکن لذیذ غیر ملکی کھجوریں بھی رمضان کی خریداری کا لازمی جسف سمجھتے ہیں ناندر کے مونڈا مارکٹ میں خلیجی ممالک سعودی عرب ایراق ایران اور مقامی کھجوروں کی پچاس سے زائد اقسام فروخت کے لیے دستیاب ہے رمضان المبارک میں کھجور کے بڑتے استعمال کے باعث اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے لیکن کرونا وبا کے پیش نظر حجو عمرہ بند ہو جانے سے سعودی عرب کی کھجوریں اب کم داموں میں دستیاب ہو گئی ہے ناندر کے مونڈا مارکٹ میں اس وقت اجوہ خجور آٹھ سو سے ایک ہزار روپے کلو تک دستیاب ہے جبکہ مقامی خجوریں دو سو سے پانچ سو روپے تک کے دام میں دستیاب ہیں اس سال خجوریں ہر سال کی طرح کافی مقدار میں اویلیبل ہیں اور بہت خسم کی خجوریں الحمدللہ مل رہی ہیں سعودی عرب میں جیسا حج عمرہ بند ہیں تو حج عمرہ بند ہونے کی وجہ سے کافی خجوروں کے ریٹس خاص کر کے سعودی خجوروں کے ریٹس داؤن ہوئے جیسے کہ اجوہ عام طور پر پندرہ سو روپے کلو ملتی تھی لیکن آج اجوہ آٹھ سو سے لے کر ہزار روپے کے درمیان میں اویلیبل ہے اور خلمی خجور مبروم اور سکری جو خجور ہے بہت زیادہ پسند کی جاری ہے ہاں پہ تین کلو کا ایک سکری کا ڈبا آتا ہے پانسو گرام میں سکری کا باکس آتا ہے بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور واقعی بہت اچھی خجور ہے وہ سکری حرم شریف میں مدینہ منورہ میں وہاں کے شیر جو ہے یہاں کے جو حاجی جاتے ہیں ان کے زیافت میں سکری خجور پیش کرتے بیچارے ہو تو الحمدللہ وہ سکری خجور بھی اویلیبل ہے اور اس سال جیسے یوکرین اور ریشیا کی جنگ کی وجہ سے ڈالر کے ریٹس بڑھے تو بچھلے دو مہینے کافی ریٹس کم تھے لیکن ابھی تھوڑے ریٹس بڑھ گئے خجوروں کے اندر میں اور جیسے جیسے رمضان المبارک خریب آ رہے تو خجوروں کے ریٹس بڑھتے رہیں گے ایسا لگ رہا ہم کو اور کیمیا ورا جو خجوریں ہیں وہ سب دستیاب ہیں عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ کیمیا خجور پروسس خجور ہوتی ہے اس کو کچھ کیمیکل ورا ملا کے بناتے ہیں ایسا لوگوں کا گمان ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ نیچرل خجوریں ہیں اور ڈیزرٹ میں سعودی عرب میں ادھر شکر کا کوئی معاملہ یہاں سے وہ لوگ بچارے ایمپورٹ کرتے تو لوگوں کا کہنہ ہے کہ اس میں شاید گوڑ ملائے جاتا خجوروں میں ایسا کچھ نہیں رہتا گوڑ وڑ کچھ خجوروں میں ملائے نہیں جاتا بلکہ جو گاڑے پہ خجور ملتی وہ بھی نیچرل خجوری رہتی ایسا معاملہ ہے خجوروں کا شاہین گروپ آف ایسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک کے بعد اب ملک کے مختلف شہروں میں بھی اپنے فائز کو عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے شاہین اکیڈمی ناندر نے بھی اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے میاری تعلیم کا ایک بہتری نظام قائم کیا ہے حال ہی میں شاہین اکیڈمی ناندر کا نیا کیمپس واگی روٹ حصہ پور میں منتقل کیا گیا ہے نہایت خوشگوار ماحول میں عالی تعلیم یافتہ اور باس صلاحیت اساتذہ انجام دے رہے ہیں درد و تدریس کے فرائز میڈیکل کورسز میں داقیلہ پانے کی خواہ شرکنے والے طلبہ کے لیے چلائی جا رہی ہیں نیٹ اور جے ڈبل ای کلاسز طلبہ و طالبات کے لیے سبھی طالبات کے لیے پردے کا ہے خصوص انتظام غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی بھی ہے بہترین سہولت ہاؤسٹل میں قیام و طعام کا بھی کیا گیا ہے نظم مقامی طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کیا گیا ہے نظم اے آئی سی ایو کی مدد سے طلبہ کے لیے مشکل لگنے والے سوالات کو بھی کیا جاتا ہے حل انشاءاللہ اس سال سے آٹھویں نووی اور دسوی کی کلاسز بھی شروع کی جا رہی ہیں جس میں فانڈیشن کے ساتھ ساتھ انٹی ایس ای اور اولمپیائٹ کی بھی تیاری کرائی جائے گی واجبی فیز پر داخلوں کا سلسلہ جاری ہے مہدود نشستیں جلد رابطہ کریں شاہین اکیڈمی واغی روڑ حسپور ناندے ایڑ